مولیکم آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ کینوائی کا لیکچر نمبر 6 ہے جس میں ہم بات کریں گے فیس بک کور کے بارے میں کہ فیس بک کور کس طرح ڈیزائن ہوتا ہے کس طرح بنتا ہے لاس ویڈیو کے اندر ہم نے لوگو بنایا تھا اور لوگو کا موقع بنایا تھا آج کے جو ہمارے ایک کلائنٹ ہے کلوتنگ سٹور کا ہم اس کے لئے فیس بک کور بنانا جا رہے تو سب سے پہلے آپ نے کینوائی کے اوپر جانا ہے سائن اپ کرنا ہے فیس بک کور کو چوز کرنا ہے فیس بک کور کا سائز کیا ہوتا ہے سسٹین فورٹی ملٹی پلائی با نین ٹوئنٹی فور پکسل یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کلوتنگ سٹور کلوتنگ سٹور لکھنا ہے کلوتنگ سٹور لکھنے کے بعد آپ کو جو ڈیتین خوبصورت لگے آپ اس کو بنا سکتے ہو فور ایزمپل ہم اس کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مجھے نہیں پسند آیا خیر دوسری کی طرف جاتے یہاں پر ہم جو بھی ہم کو اچھا لگے ہم وہ ڈیزائن کو سلیک کریں گے اور اسی پر ورکنگ کریں گے تو یہ والا ہمارے پاس ایک ڈیزائن ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی جو کلائنٹ ہے یا اپنا برینڈ ہے اس کا لوگو جو ہوتا ہے اس کو آپ نے اپروڈ کرنا ہے چون کرنا ہے ابھی بتا تو اور ایک چیز ہمیشہ یاد آپ نے رکھنی ہے کہ جو لوگو ہوتا ہے نا لوگو ہمیشہ کوئی بھی پوسٹ ہو یا کوئی بھی آپ ڈیزائن کرنے لوگو ہمیشہ ریڈ سائٹ پہ آتا ہے ٹھیک ہے ریڈ سائٹ پہ ہمیشہ لوگو آتا ہے اب یہ لوگو کا جو کلر ہے نا وہ آپ اگر ادھر جائیں گے ٹھیک ہے فور ایزمپل بک سیل پہ ہم گئے یا کلر اٹیکس کلر پہ گئے تو یہاں پر آپ کو سی آل پہ آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کے لوگو کا کلر آ رہا ہوگا ہم نے لوگو کے کلر سے میچ کرتے ہوئے ڈیزائن کو تھیم بنانی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے یہ جو یہ اس کا کلر بھی آپ ریڈ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ کلر تھیم بن گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ اس کا کلر کو وہ سوری بولڈ کر دیں اس کو اس کو ایفیکٹ میں جاؤ ایفیکٹ میں جانے کے بعد آپ یہاں ڈیفرنٹ اسٹیل کو یوز کر سکتے ہیں شیڈو لیفٹ ہیلو سپلائز آوٹ لین کو میں یوز کروں گا اس کے اندر ٹھیک ہے اور جو لیٹر سے ہی نہیں یا آپ نے ان کو سائی کر دینا ہے ٹھیک ہے کپٹل لیٹر کر دینا ہے سٹارٹنگ کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کو کپٹل لیٹر یوز کریں ٹھیک ہے یہ آپ نے کپٹل لیٹر اسٹمان کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے کپٹل لیٹر کر دینا ہے ساری چیزوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ پکس کو چینج کر دینا ہے یہاں فوٹوز پہ جائیں گے آپ یہاں پر سمپل کلوٹس لکھیں آپ یہاں کلوٹس پہ جاؤ گے تو آپ کو ڈیفرنٹ کلوٹس مل جائیں گے آپ کو نہیں پتا آپ کے کلائنٹ کا کیا کام ہے اور کون سے کلوٹس ہے تو آپ یہاں ان سے پہلے انٹرکشن لے لیں آپ کے پاس انٹرکشن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کلائنٹ کا کام کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ کوئی پہ آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کرو یا گریفک ڈیزائننگ کرو تو لوگو اور جو فیس بک کور ہوتا ہے اس کا ڈیزائن آپ نے خود جو ہے کلائنٹ کو بنا کے دینا ہوتا ہے یہاں پر آپ اس کو سلیک کر لو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اس کو بھی سلیک کر لو تو یہ آپ کا سمپل ہے خوبصورت سا ڈیزائن بن گیا ہے اب آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں یہاں پہ شیئر پہ جا کے اپنا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یا پی این جی فوم میں ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس سیف ہو جائے گا اور آپ اپنے کلائنٹ کو اگر پی ڈی ایف فوم میں یا سورس فائل دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں وہ آگے نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ سورس فائل کیسے بنتی ہے کہ انوہ کی وہ ساری چیزیں آگے ہوگی ابھی ہم ڈیزائننگ سیکھ رہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک خوبصورت سا ڈیزائن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک خوبصورت سا تیار ہو گیا اگر آپ چاہے تو اس کی تھوڑی یہ چنجز کر سکتے اس کا کلر جو یہ آ رہا ہے اس کو آپ ریٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا لائٹ ریٹ ہو جائے گا اس کو شیڈو دے دیں ٹھیک ہے یہ فلوورز آپ اٹا سکتے ہو اور یہ جو ایک سٹرائیگٹ ڈیزائن آ رہے یہ بھی آپ اٹا سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے خوبصورت سے فیس بک کور تیار ہو جائے گا اگر آپ ایلیمنٹ یوز کرنا چاہتے آپ ایلیمنٹس پہ جائے یہاں پر کلوتز لکھیں ٹھیک ہے کلوتز لکھیں گے تو یہ آپ کے ڈیفرنٹ یہاں پر بھی آپ کو ایلیمنٹس مل جائیں گے کلوتز کے ٹھیک ہے تو آپ جو یوز کرنا چاہے وہ یوز کر سکتے یا ایلیمنٹس فیلال جو ہیں یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کا خوبصورت سے فیس بک کور بن چکا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے کلینٹ کو دے سکتے ہیں اگر اپنے برینڈ کے لئے بنانا ہے اپنے برینڈ کے لئے بنا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ